اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزس سامین و قرام آج ہم ایک ایسے شرعی مسائل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا خاص ہماری زندگیوں سے تعلق ہے خاص طور پر شادی شدہ حضرات کا اس مسئلے کے ساتھ بہت بہت رہ تعلق ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا بیوی سے ہم بستری کرتے وقت جمع کرتے وقت اس کی شرمگاہ کو دیکھنا یہ کیسا ہے شریعت بار سے بیوی کی شرمگاہ کو دیکھنا کیا یہ جائز ہے یا نجائز ہے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس لیے آپ اس سے غور سے سمات فرمائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ اس مسئلے کو جان سکے اور صحیح طور پر بیوی کے حقوق بھی ادا کریں اور شریعت کے دیرے میں رہ کر اس کے حقوق ادا کریں تو سوال یہ تھا کہ ہم بستری کرتے وقت ہزبن اپنی وائف کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا تو شریعت کے اعتبار سے شریعت یہی کہتی ہے کہ ہم بستری کرتے وقت اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز ہے بلکل جی ہاں شرمگاہ کو اپنی بیوی کی شرمگاہ کو ہزبن دورانے ہم بستری دورانے جمع دیکھ سکتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے شہوت جو ہے زیادہ ہوتی ہے شہوت کی زیادتی کا یہ پائز بنتی ہے لیکن البتہ مباشرت کے جو ہم بستری کے آداب میں سے یہ ہے کہ اپنی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے تو یہ مطلب آداب میں سے ہے لیکن اگر اس پر شہوت آوی ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے لیکن نہ دیکھنا اچھا ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو دیکھنے سے بچنا چاہیے اگرچہ اس سے شہوت برتی ہے لیکن اس میں ایک نقصان بھی ہے وہ نقصان کیا ہے؟ وہ نقصان ہے آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے آپ کی نظر کم ہوتی ہے یعنی آنکھوں کی نظر تمزور ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی ہمیں یہ آنکھ ہے اس کی روشنی شرمگاہ کو دیکھنے سے کم ہوتی ہے تو اس لیے اس کو نہ دیکھنا بہتر عمل ہے لیکن اگر مباشرت کی آپ پر زیادہ زیادتی ہے آپ پر زیادی شہوت حاوی ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے شریعت نے منع نہیں کیا لیکن اگر آپ نہ دیکھیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے آپ کی آنکھوں کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور صحیح صحیح ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی